ہم کیوں بے بس ہو جاتے ہیں ہم کیوں یہ دکھاتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں یا ہم کیوں سیٹن پلیئرز پر ڈپینڈ کر جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شازی بلی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا پھر کومنٹ کرجے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے بات کریں گے آج پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کی بلکہ بالخصوص تین پلیئرز کی سیلیکشن کی یہ پاکستان ٹیم نہ صرف پاکستان کرکٹ بورٹ کی ہے نہ صرف چیف سیلیکٹر محمد وسیم کی ہے نہ صرف کپتان بابا رازم یا ہیٹ کوچ سکلین مشتاق کی ہے یہ ٹیم آپ کی بھی اتنی ہے ہماری بھی اتنی ہے تو آپ اور ہم بھی اس پر بات کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں جناب تین پلیئر جنہوں نے آپ کو ایشیا گپ میں رسوا کرایا جنہوں نے آپ کو بار بار ایشیا گپ میں بتایا کہ ہمیں کرکٹ کھیلنا نہیں آتی یہاں ہم اس میار کے پلیئر نہیں ہیں آپ نے دوبارہ ان کا انتخاب کر لیا ورلڈ کپ کے لیے تنقید نہیں کرنی کیونکہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے جاری ہے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے بیک کرنا ہے اور یہی پلیئرز ہیں شاید جن کے لیے اب سے ڈیڑھ مہینے بعد ہم چیئر کر رہے ہوں گے بلکہ ڈیڑھ مہینے کیا چار دن بعد انگلینڈ کی سیریز میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے بہت جو فیٹس ہیں اس پر اگر ہم اب بات نہ کریں تو یہ منافقت کیل آئے گی دیکھیں آصف علی کے حوالے سے سب کہتے ہیں کہ ان کو ایوریج ساتھ بول ہر ایننگز میں ملتی ہیں تو آصف کو آپ کرٹسائز نہ کریں چلے میں آصف کو اگر یہ لائیوریج دے بھی دوں کہ چلے ٹھیک ہے ان کا کام ایک کوئی چھکے مارنا ہے وہ مار لیتے ہیں سپنر کو نہیں کھلپاتے وہ پھر بھی چلے ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیتے افتخار احمد کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس کی سیلیکشن کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے ایک ہوتا ہے رن آن بال کھیلنا ایک ہوتا ہے رن آن بال سے بھی پہلے کھیلنا اور وہ رن آن بال سے بھی بیچھے کھیلتے ہیں بتیس بالوں میں تیس رن اکتیس بالوں میں انتیس رن کیسے جسٹیفائی کریں گے افتخار صاحب اپنی اب اس سیلیکشن کو پلیئر آپ اچھے ہیں ڈومیسٹک میں میں دیکھتا ہوں آپ اٹھا اٹھا گے فاس بولرز کو چھکے مار رہے ہوتے ہیں آپ سپنرز کو چھکے مار رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مزبا اولگ ابھی تک کرکٹ کھیل رہا ہے وہی مزبا والی آپ ہٹنگ کرتے ہیں فلولیس کلین ہٹنگ کرتے ہیں لیکن ایشیا گپ میں یقین مانے آپ کی بیٹنگ ایکسپوز ہو گئی آپ کنفیوز تھے آپ نہ چھکا مار رہے تھے چوکا مار رہے تھے نہ آپ سنگل لے رہے تھے آپ بال روک رہے تھے یہ کس پائے کی کرکٹ وہ کھیل رہے تھے ایسی کرکٹ کہاں کھیلی چاہتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں ایک محمد رزوان ٹیم میں رکھا ہوا ہے اس طریقے کی کرکٹ کھیلنے کے لیے اب آپ افتخار کو بھی رکھیں گے رزوان ٹھیک ہے نمبر ون ہے بھائی ہم برداشت کر لیں گے ان کی انکس جو وہ 58 رنس بناتے ہیں 52 بالز پر 57 بالز پر وہ 71 رنس بناتے ہیں ہم ایکسپٹ کر لیں گے کیونکہ جیز ان وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس ان ٹیم 130 بھی نہیں بناتی تو رزوان کی اپنی ایک ویلی ایک ورت ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم افتخار کو بھی برداشت کرنے کہ ان سے سنگل نہیں نکلتا میں ان کی مجبوری ان کی بیبسی دیکھ کر کرکٹ میں نے بھی دیکھی ہے 99 سے دیکھ رہا ہوں 23 سے ریگولرلی پولو کر رہا ہوں کرکٹ کو لیکن افتخار صاحب کی جو مجبوری کریش پر نظر آتی ہے وہ سنگل نہیں نکال پاتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ چھوکھا ماروں مز ہٹیں کرتے رہتے ہیں بالکیپر کے پاس سلا جاتا ہے یا سیدھا بالر کے پاس سلا جاتا ہے مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ اگلی ٹیم کے پلیئرز ہیں وہ بانٹری مارتے ہیں پھر فلٹر کے ہاگ میں مار کے سنگل بھاگ جاتے ہیں آپ کے میڈل آٹوک کے بیٹسپن سنگل نہیں نکال پاتے ڈاڈ بال کلنا تی ٹوینٹی کرکٹ میں کرائیم ہے اور آپ بار بار ہی کرائیم کمٹ کرتے ہیں سر جی ریکویسٹ ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ آپ سلیکٹ ہوگا ہوں تو اپنے گیم کو کچھ امپروف کر لیں چوکہ نہیں لگتا نہ لگے بھائی 35 رن منا لو 30 بولوں میں 39 رن 28 رن 30 بولوں میں نہ مناو آپ کے یہ جو سات رن ہے یہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں یہ ایوریج کو کہاں پہ لے جاتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں آپ کو نہیں بتا آسف کی بات کی اختخار کی بات کی اب خوش دل کی بات کرتے ہیں ان صاحب کو بڑے موقعیں ملیں ان کو تو اوپر بیٹنگ میں بھیجا جاتا تھا ان کے لیے بابر آزم نے رمیز راجہ کو انٹرویوی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمیں ایک فنشر چاہیے تھا وہ ہمیں خوش دل کی صورت میں مل گیا اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو بھائی اس پر کام کرو نا فنشر تم نیچے آسف کو رکھ رہے ہو پھر خوش دل کا کیا رول ہے ٹیم میں کپتان آپ سے سوال ہے میرا مطلب اگر آپ کو خوش دل فنشر مل گیا ہے تو پھر آسف نیچے فنشر کے رول میں کیا کر رہے ہیں خوش دل کو آپ بھیج دیتے ہو نمبر پانچ پر دس آور رہتے ہیں آٹھ آور رہتے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں سلیک کرتے ہیں آپ کو موقع ملے نا آپ اس کو ٹیسٹ ٹیم میں بھی سلیک کروال ہوگے اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ اگر آپ نے پلیئرز ایڈنٹیفائی کر لیے تو ان پر کام تو کریں پھر آپ بھلے ان کو سلیک کریں ہم ان کو بیک کریں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے میں نے یہ بات کھل کر آج کہیں نہیں تھی ویڈیو میں نے سٹیڈیو میں منائی تھی لیکن یا دل بہت زیادہ سردہ ہے شویب ملک کو آپ پرائے دو گل لیتے آپ کو کوئی اور بیٹسپن دیکھ تو لیتے کیا ہم اتنے مجبور اور بے بس رہے ہیں کہ ہمیں صرف ان تین کے سہارے رہنا پڑھ رہا ہے مطلب آپ نے ایک کو بھی ڈراؤپ نہیں کیا آپ نے فخر زمان کو نیجری کی واجہ سے ڈراؤپ کیا سیکشن کیوں کرتے ہیں کہ بار بار ہمیں اس پر تبدیلیاں کرنی پڑے میں آپ کو لکھ کر کہہ رہا ہوں پچھلی سال بھی ٹیم سیکھ کی تھی محمد وسیم صاحب نے پھر ان کو تبدیلیاں کرنی پڑی تھی اس سال بھی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی پچھلی سال آزم خان کو باہر کیا تھا خوشدل شاہ کو باہر کیا تھا اس بار دوبارہ خوشدل کو کس بیس پر سیلیٹ کیا ہے فنیش ہے تو پھر آسف کو کس بیس پر سیلیٹ کیا ہے ایک ٹیم میں کتنے فنیش رکھوگے پھر نواز کو بھی کھلاتے ہو نیچے خدا نواز شداب سے اوپر بیٹنگ کرا لینا سکلین سا آپ سے ریکویسٹ ہے میری آپ پرانے دوست شوہ بکتر بھی بول رہے ہیں آپ لوگ کومنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے میں بہت disappointed ہوں محمد حریس کی سیلیکشن پر بھی میں disappointed ہوں اگر میں کوئی کومنٹ نہیں کر ہوں کیونکہ سنائے کہ رزوان کراچی کے matches نہیں کھیل رہے تو ہاریز جو ہیں وہ اوپن کریں گے تو لیٹس ہی ینگ سٹر ہیں ان کے لیے ایک 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 کونفیڈنس بوسٹنگ ہے دیکھتے ہوں انگلینڈ کیا کرتے بس پھر آپ کومنٹ کریں بتائیں اپنی رائے میں رزوان کے against نہیں بھائی میں ہاریز کے against نہیں بھائی میں ان تینوں کے بھی against نہیں ہوں بھر پاکستان ٹیم پر رحم کریں پاکستان ٹیم کا سوچیں کچھ پاکستان ٹیم کے لیے اچھا کریں تاکہ ہمیں بھی آپ کو دیکھتے بھی اچھا لگے ہم بھی جب دنیا میں جائیں اور بات کریں تو ہم بولیں کہ ہماری ٹیم ایسی ہے کہ جیسی کوئی نہیں ہے بس یہی گزارش آپ سے